نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس میں فائیف سٹار ہوتل کی تعمیر کا منصوبہ حکومت نے ڈائریکٹر کی تقریح کے لیے تین کروڑ روپے جاری کر دیے فائیف سٹار ہوتل میں ایک ہزار کمرے بنائے جائیں گے آپ شہباز علی سے تفصیلات جانتے ہیں شہباز بتائیے گا اس کے لیے دو مختلف مقامات جو ہیں نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس کے اندر ان کا تائین کر لیا ہے اس حوالے سے اب حکومت کی جانب سے پرائیف پرپلیک پارنرشپ جو آتھورٹی ہے اسے تین کروڑ روپے بھی جاری کر دیے ہیں اور وہ اب ڈائریکٹر کا تائین کرے گی جس کے بعد یہ معاملہ آگے پڑے گا اس سلسلے میں پاکستان کرگر بورڈ حکام اور سپورٹس بورڈ پنجاب جو ہے ان کی آپس میں ملاقات بھی ہو چکی ہے میٹنگ بھی ہو چکی ہے معاملات میں پا چکے ہیں اور اب یہ معاملہ تیزی سے آگے پڑے گا سپورٹس بورڈ پنجاب کے جو ڈائریکٹر ہیں انہان ارشد اولک انہوں نے اس سلسلے میں ڈائریکٹر ایڈمن جو ہے جاوید چوہان کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی کی ہے جس میں تمام طرح معاملات ان کو دیکھا بھی گیا ہے اس کے بعد لے خیال کیا گیا تمام طرح چیزوں کا جائزہ لیا گیا اور کوشش کی جاری ہے کہ اس منصوبے کو جلدی سے جلدی شروع کیا جائے سپورٹس بورڈ کام کو یہ کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ اہندہ تیر سے دو سال میں یہ منصوبہ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں جو دو جگہ ہیں وہ بتا دی گئی ہیں اب اس حوالے سے معاملات جیسے ہی جو ڈائریکٹر کی تائناتی ہوگی کیونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارنشپ کے تیاد ہوگی اس میں حکومت کا پیسہ کھٹ نہیں ہوگا یہ سالہ منصوبہ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارنشپ کے تیاد کیے جائے گا اور ایک ہزار کمرے اس میں بنائی جائیں گے جس میں تمام دفاتر ہوں گے جس میں جمز ہوں گے جو سولتے پائیو سار ہوتل میں موجود ہوتی ہیں وہ دی جائیں گے سسلے میں سپورٹس بورڈ پنجاب اکام کا کہنا ہے کہ چار دروازے جو ہے نشٹر پارک سپورٹس کمپلیکس کے وہ بند کر کے یہاں پر تمام جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں انہیں احسن انداز سے اس ارینہ کے اندر کر لیا جائے گا اور لاہور میں جیسے یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو جب پہ کوئی انٹرنیشنل سپورٹس ہوگی کوئی ایونٹ ہوگا تو لاہور میں کسی قسم کی ایک تو ٹریفک کا جو میس ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا ٹریفک بند نہیں ہوگی لاہور چلتا رہا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو کھلاری ہیں انہیں بھی ایک جگہ پہ اچھا ہی سہولت ملے گی اس ساتھ سیکیورٹی کے خراجات میں وہ بھی خاصے کم ہو جائیں گے سارے معاملے کے بعد ٹھیک ہے حافظ شباز آپ ہمیں تفصیلا آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ